اسلام علیکم آج ایڈنٹیٹی انڈ سٹیزنشپ آتھارٹی کی طرف سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے انٹری پرمیٹ جو کہ یو ای ریزیڈنٹ کو واپس آنے کیلئے ضروری چیز ہے وہ دیے جا رہے تھے آئی سی اے کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کے بعد کچھ ٹائم ویٹ کرنے کے بعد آپ کو انٹری پرمیٹ لینا پڑتا تھا وہ انٹری پرمیٹ لے کے آپ کو ٹکٹ بک ہوا کرتا تھا لیکن جن لوگوں کو ابھی تک ٹکٹ نہیں ملے یا جن کو انٹری پرمیٹ مل چکے ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے اور جن کو ٹکٹ مل چکے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر وہ لوگ جن لوگوں نے انٹری پرمیٹ تو لے لیے ہیں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے تو ان کے لیے ایک پریشانی کی خبر ہے کہ جو انٹری پرمیٹ دیے جا رہے تھے پہلے اس پر ویلیڈیٹری نہیں ہوتی تھی نارمن انٹری پرمیٹ ہوتا تھا کہ آپ کا انٹری پرمیٹ آپ کو مل گیا آپ کے ایمیل پر میسج جاتا تھا یا اگر آپ جو آن لائن چیک کرتے تھے ٹریک کرتے تھے اپلیکیشن تو وہاں پر آپ کو شو ہوتا تھا لیکن اب جتنے بھی انٹری پرمیٹ لوگوں کو کل سے مل رہے ہیں کل شام سے ان کی ویلیٹی کو تین افتوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے ٹونٹی ون ڈیز کے لیے وہ انٹری پرمیٹ ویلیڈ ہوگا اور آپ لوگوں کو یعنی کہ جس دن آپ کو انٹری پرمیٹ ملتا ہے اس کے اگلے بیس دن کے اندر اندر آپ کو یو اے میں انٹر ہونا ہوگا نہیں تو آپ کا انٹری پرمیٹ ویلیڈ نہیں رہے گا آپ کا انٹری پرمیٹ کارامد نہیں رہے گا آپ کو واپس ٹونٹی ڈیز کے اندر واپس یو اے میں آنا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی ٹکٹ لے لیں امرٹس بھی فلائٹ شروع کر رہی ہے ہر کنٹری سے آج جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے فورٹی ڈسٹینیشن سے وہ فلائٹ اپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں اس لیے آپ ٹکٹ لیں اور جلدی کریں اور اپنے ہاتھ سے یہ موقع زیادہ نہ جانے دیں اگر آپ کو انٹری پرمیٹ مل جاتا ہے تو وہ صرف ٹونٹی ون ڈیز کے لیے ویلیڈ ہے اس سے زیادہ اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اگر پہلے بھی مل چکا ہے تو وہ بھی ٹونٹی ون ڈیز کے لیے جو ویلیڈ ہے اس میں یہ ای میل میں جو چینج آئی ہے وہ ابھی آنا شروع ہو یہ ہے لیکن یہ والا جو ٹونٹی ون ڈیز کا پیریڈ ہے یہ جو پہلے مل چکے ہیں اس ہفتے میں جتنے لوگوں کو بھی یا پہلے ہفتے میں جن لوگوں کو انٹری پرمیٹ ملے ہیں وہ صرف ٹونٹی ون ڈیز کے لیے ویلیڈ ہیں ٹونٹی ون ڈیز میں یہ پرمیٹ کو یوز کریں اور یہ اچھا موقع اگر آپ کے پاس ہے یو ای واپس آنے کا اپنی جاب پہ واپس آنے کا یا اپنی فیملی کے پاس واپس آنے کا تو اس کو کبھی بھی ضائع نہ جانے دیں ٹھیک ہے انٹری پرمیٹ لے کے جلدی سے جلدی یو ای پہنچیں وہاں پہ آپ کو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کا نیگیٹیو آتا ہے تو آپ کو کورنٹین میں رہنا پڑے گا اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو آپ کو آئیسولیشن سنٹر میں رہنا پڑے گا لہذا جلدی کریں جلدی سے جلدی آپ اپنے انٹری پرمیٹ کو یوز کریں اگر نہیں یوز کرتے تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا موقع آپ گواں بیٹھیں گے اپنے آت سے دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور سٹے بلیسٹ سٹے سیف